بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو میتھمیتکس فور گریٹ نائنٹ یونٹ نمبر ٹو کنٹنیو ہوں ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ ٹری کا کوشن نمبر ٹو کا پارٹ فائف آس سالف کریں گے ہم اس ویڈیو میں اور یاد رہیے سارے کوششنز میں نیو بک کے اکروڈنگ سالف کروا رہی ہوں سو اس کا کوششن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس اس کا پارٹ فائف سالف کریں گے جو کہ ہے 0.00469 تو اس کے جو جتنے بھی اس کے پہلے کے پارٹس ہیں وہ میں نے already solve کروا دی ہے جو کہ میرے چینل پہ already اس کی ویڈیوز uploaded ہے آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ فائف سالف کریں گے اور پھر نیکس ویڈیو میں اس کا میں نیکس پارٹ سالف کروا کے اپلوڈ کروا دوں گی انشاءاللہ بہت جلد سو اس کوشن کو ہم سالف کرتے ہیں تو جیسے کہ ہمارا کوشن ہے 0.00469 تو اسے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اسے ہمیں x سمجھ لینا ہے کیا سمجھ لینا ہے x سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے let x equals to 0.00469 ٹھیک ہے جیسے کہ ہم ابتے سارے کوشنز میں کرتے آئے ہیں اور یہ سارے کوشنز اسی طرح سے solve ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھیں ہم نے equal کا sign لگا دیا بیچ میں equal کا ایک sign لگیا تو ہم اب ہم کیا کر سکتے ہیں equal کے left اور right hand کی طرف ہم lock add کر دیں گے تو ہم یہاں لکھ دیں گے taking lock both sides ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں sides کی طرف ہم نے lock add کر دیا ٹھیک ہے lock add کر دیا تو یہ ہو جائے گا lock x equals to ٹھیک ہے we know that lock x equals to lock bracket میں لکھ دیں گے 0.0469 ٹھیک ہے یہ value کو ہم نے bracket میں لکھ دیا اب جیسے کہ اس exercise کا جو question number one تھا ہم نے کیسے solve کیا تھا کہ ہم اس میں mentisa اور characteristics find کرتے تھے یہاں بھی same ہم نے اس والے question جو جتنے بھی پارٹ سے اس پہ بھی ایسی کرنا ہے کہ mentisa اور characteristics find کرنی ہے ٹھیک ہے تو simple یہاں پہ ہم نے پہلے characteristics پہلے find کر لیتے ہیں تو ہمارا question 0.00469 0.00469 تو اسے ہمیں scientific notation میں convert کرنا ہے پہلے اور اگر آپ کو آتا ہے کہ اس طرح سے scientific notation میں convert کرتے ہیں اور اس کی mentisa وغیرہ کیسے find کرتے ہیں تو آپ direct answer لکھ سکتے ہیں rough work میں بس symbol سا تھوڑا سا show کر دیں کہ ہم نے یہاں پہ یہ کام کیے then ہم نے اس کا answer لکھا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ورنہ آپ اس طرح سے بھی solve کر سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس تو اس کو ہم scientific notation میں لے کر آتے ہیں equal to کا sign لگایا اب اس کو scientific notation میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں point یہاں لگانا چاہیے تو point تو ہمارا already یہاں لگا ہوئے لیکن ہمیں یہ جو numbers ہوتے ہیں zeros کو ہٹا کے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ numbers پہ ہمیں لے کر آنا ہے point جیسے میں آپ کو بتایا تھا جب ہم نے کوششن سالف کیا تھا جب ہم decimal numbers decimals numbers کو لے کر آ رہے تھے اس میں scientific notation میں جب اس طرح کی negative value میں کیوں کہہ رہی ہوں کیوں کہ ہم نے پہلے digit دیکھ لیا جو کہ ہمارا کیا ہے کیا ہے ہمارا zero ہے تو دیکھیں zero ہماری چھوٹی ہے value one سے ٹھیک ہے نا zero is less than one one zero چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہمارا جو characteristics آئے گی وہ negative آئے گی ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس four point six nine ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے four point six nine جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا جب ہم scientific notation کو convert کر رہے ہوتی ہے جب اس طرح سے negative values ہمارے پاس ہم اپنا یہ جو decimal point ہے اس کو ہم کتنے digits آگے لے کر آئے ہیں یعنی کہ left hand کی طرف سے right hand کی طرف لے کر آئے ہیں پہلے ہم right hand کی طرف سے left hand کی طرف لے کر جارے تھے تو ہم دیکھیں 1 2 3 یہاں پہ لے کر آئے ہیں 4 کس طرف لے کر آئے ہیں تو دیکھیں 1 2 3 3 digits آگے لے کر آئے ہیں یعنی left hand کی طرف سے right hand کی طرف لے کر آئے ہیں تو negative ہے تو یہ ہمارا کیا لگتے ہیں ٹھیک ہے اب mantisa find کرنا ہے تو یہاں لگ دیتے ہیں wording میں پہلے and mantisa of lock ٹھیک ہے mantisa of lock 469 equals to mantisa جب find کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری value جو ہے وہ 4 digits میں ہو یا زیادہ چلیں 3 digits میں بھی ہے تو کافی ہمارے لئے ٹھیک ہے اور یا تو اس سے زیادہ digits میں ہیں تب بھی ہمارے لئے set ہے لیکن 3 سے یا 4 سے زیادہ کم نہیں ہونی چاہیے اگر ہے تو ہمیں 0 بنا کے ایٹ کر دینا ہے اور اسے ہمیں total 3 سے 4 digits میں لے کر آنی ہوگی تو already ہمارے دیکھیں 1 2 3 اب آپ کہیں گے میں 0 0 کیوں نہیں لکھا جب ہم انٹی سا فائن کریں گے تو ہمیں 0 کو ہٹا دینا ہے ویسے 0 ہمارے کوئی کام نہیں ہوگی ہم پھر بھی 469 کو ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم 469 لکھ دیا لگ لگ ہے اس کا use کر کے ہم لاغ ٹیبل کا use کر نا ہے 46 کی رو میں 9 کی کولم میں دیکھ سیمپل اس کو ایڈ کر دیں دونوں کریکٹر سٹکس اور منٹیس کو لگ دیتے ہیں now add کریکٹر سٹکس اور منٹیس ہم لگ دیا now add کریکٹر سٹکس اور منٹیس we get log x equal to جب ہم کریکٹر سٹکس اور منٹیس کو add کر دیں گے لگ x کی value جو ہمارے پاس لگ 0.00469 ٹھیک ہے تو ہم لگ دیتے ہیں تو ہماری منٹیس کتنا آرہا ہے 0.6712 اور ہماری کریکٹر سٹکس ہے منٹیس یا 3 بار تو ہم لگ دیں گے 3 بار 0.6712 ٹھیک ہے 3 بار کا مطلب یہ ہے تو آپ منٹیس 3 لکھیں یا تو 3 بار لکھیں بعد بات ایک ہی ہوگی تو یہاں اس کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمارا آنسر دیکھنے کتنا آرہا ہے 3.6712 ٹھیک ہے آپ کوئی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس کا پر ایک